کسان بھائیوں کرشی میتری چینل پر آپ سبھی لوگوں کو سواگت ہے کسان بھائیوں جیسا کہ اس سمائے اگست کا مہینہ چل رہا ہے بہت سی کسان بھائی پریشان ہوں گے کیونکہ گننے میں اچھی خاصی بڑھوار نہیں ہو پائی یا موٹائی نہیں بڑھ رہی تو کسان بھائیوں آج میں آپ کو ایک ایسا اوپائے بتانے والا ہوں جس سے آپ ماتر ایک اسپری میں ڈیل سو دو فٹ اپنا گننہ بڑھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی موٹائی چمہ کیونک گننے میں لمبائی دیکھنے کو مل جائے گی ماتر ایک اسپری میں کسان بھائیوں تو ایسا کیا اس اسپری میں فارمولیشن ہے جس سے کی ایک اسپری میں اتنا خاصا رنگ روپ آپ کے گننے کے کھیت کے گننے کا بدل جائے گا تو کسان بھائیوں آج اسی کے بارے میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو کسان بھائیوں اس سے پہلے اگر آپ میرے ویڈیو میں پہلی بار آیا تو کسان بھائیوں ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں جس سے کی آپ کو آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے تو کسان بھائیوں آج بات کرتے ہیں ایسے دو فارمولیشن کے بارے میں جس سے ماتر ایک اسپری میں آپ اپنے گنے کی ہائیٹ ڈیل سے دو فٹ بڑھا سکتے ہیں اس کے لئے کسان بھائیوں آپ کو لینا ہے ایریس کمپنی کا آتا ہے ایس ڈی باون چونتیس یعنی کی فارٹی ماکس نام سے آتا ہے اس میں جیرو پرسنٹ نائٹروجن باون پرسنٹ فاسفورت سے ہم چونتیس پرسنٹ پوٹائشیم دیکھنے کو ملتا ہے کسان بھائیوں اس میں نائٹروجن جیرو پرسنٹ دیکھنے کو ملتا ہے مگر کافی دمدار اس کا ریزلٹ دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں اس کے اپیوک سے ہمارے گننے میں جو ہے جڑا کی بڑھوار اچھی خاصی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ گننے میں موٹائی کافی تیجی سے بڑھا دیتا ہے لمبائی کافی تیجی سے بڑھا دیتا ہے اور کسان بھائیوں جس سے ہمارا گننہ کافی ہرہ بھرہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گننے کی بڑھوار موٹائی ایک دم سے رنگ روح بدل جاتا ہے اس کا اپیوک کرنے کے بعد اب کسان بھائیوں بات کریں اس کے ڈوس کے بارے میں تو چار سو گرام کا اس کی پائکنگ آتی ہے ڈبے کی اس کے اندر دو پاؤچ ہوتا ہے دو دو سو گرام کا اسے آپ ایک اکڑ کھیت میں چار سو گرام اپیوک کر سکتے ہیں کافی شاندار ریزلٹ آپ کو مل جائے گا ایک سو پچاس لیٹر پانی میں تو کسان بھائیوں اگر ایچ ڈی پاون چونتیس کا آپ اپنے گنے کی فصل میں اپیوک کریں گے تو کافی شاندار طریقے سے آپ کے گنے میں موٹائی اور بڑھوار بڑھ جائے گی اس کے ساتھ ساتھ کسان بھائیوں آپ کو اگر اس کی پرائیس کی بات کریں تو تیرے اس کمپنی کی فارٹی میکس کی پرائیس جو ہے چار سو پچاس روپے کی چار سو گرام کی پائکنگ آتی ہے کسان بھائیوں اگر آپ اس کو اپیوک کریں گے تو کافی شاندار طریقے سے آپ کے گنے میں بڑھوار ایم موٹائی اور اس کے ساتھ ساتھ لمبائی بڑھ جائے گی اور جو گننے کی پھٹنے کی سمجھ سے آتی وہ بھی کافی حد تک کم ہو جاتی کسان بھائیوں بات کرتے ہیں جو پہلے ان پی کے آتا تھا 0.34 سے ایک کیجی کے پائکٹ والا ہوا کم گھلنشیل ہوتا ہے پر ایسٹی جو 524 آتا ہے کسان بھائیوں یہاں 100% وارٹر سولیبل فرٹی رائزر ہے جو کی ایک یونک پروڈکٹ اسے بنا دیتا ہے دھیان دیجئے گا آپ کو 400 گرام کا ڈبا جو آتا ہے اسے آپ کو ایک اکڑ میں لینا ہے ڈیل سو لیٹر پانی میں اس کے ساتھ آپ کو مکس کرنا ہے جو کہ جیبریلی کے سیٹ پاودر فارم والا آتا ہے 5 گرام پرتی اکڑ آپ کو اس کو مکس کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے گننے کی جیسے آپ گننے میں سپری کریں گے آپ کے گننے میں کیا ہوگا ڈیل سے دو پھٹ تک ہائٹ بڑھا دے گا ہفتے بھر میں تو کسان بھائیوں آپ 0.54 ایسٹی فارم والا اس کے ساتھ ساتھ جیبریلی کے سیٹ کے کمبینیشن کا اپنے گننے میں اس پر اکڑائیں گے تو کافی شاندار آپ کو ریزلٹ دیکھنے ہوکا ملے گا گننے میں اچھی خاصی بڑھوار آ جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو فوسفورس اور پوٹیسیم کی آپ کے گننے میں کمی ہوگی اس کی بھی اپورتی ہو جائے گی جس سے کیا آپ کے گننے میں اچھی خاصی چمک دیکھنے ہوکا ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گننے میں جڑ کی بڑھوار بھی اچھی خاصی ہو جائے گی کسان بھائیوں جیبریلی کے سیٹ کا مک کے کام کیا ہوتا ہے یہ آپ کے گننے میں گروت دے دے گا ہائیڈ بڑھا دے گا جس سے کیا آپ کے گننے اچھی خاصی لمبائی پر آ جائے گا تو آگے جا کر ایک سنشیت روپ سے بھاری اتفادن دیکھنے کو ملے گا ہمیں ہمارے گننے کے پلوٹ میں تو کسان بھائیوں جیرو باون چونتیس اور جیبریلی کے سیٹ کے جرور اپیوک کریں اس کے اپیوک کسان بھائیوں اسپرے کرتے سامنے نمی جرور ہونی چاہیے نمی کا وش دھیان دیں اور اس کے ساتھ ساتھ مایکرو نیوٹرنٹس فرٹیلائزر کے بھی سامنے سامنے پر اپیوک کرتے ہیں جس سے ہمارے گننے کے پودے میں کسی بھی پرکار کے مایکرو نیوٹرنٹس کی کمی نہ ہو پائے جس سے ہمیں سنشت روپ سے ایک اچھا ایوہم شاندار اتپادن ہمیں ہمارے گننے کی فصل میں دیکھنے کو ملے اس کے ساتھ ساتھ کسان بھائیوں سامنے پر ٹاپ بورر کا دھیان رکھتے ہیں جس سے کہ ٹاپ بورر یا کسی بھی پرکار کے فنگس کا ٹیک نہ ہو پائے ہمارے گننے میں اس کے لئے سامنے پر کیٹ ناشک اور فنگی سائٹ کو اپیوک کرتے رہے پر اگر آپ کے گننے میں بڑھوا نہیں ہو رہی ہے لنبائی نہیں بڑھ رہی تو اس کے لئے آپ پیسٹی جیرو باؤن چونتیس پلس جیبریلی کے سیٹ پاودر فارم والا ایک بار جرور روپ کو کریں ہنڈیڈ پرسن گارنٹک ساتھ کہہ سکتا ہوں ریجلڈ کافی شاندار ملے گا تو جن ہمارے کسان بھائیوں کی گننے میں ایک اچھا کرر اس کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی بڑھوار اور مٹائی نہیں بڑھ رہی تو ایک بار اس فارمیلے کا جرور روپ کو کریں انہیں ہنڈیٹ پرسنٹ ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا کسان بھائیوں آپ اگر کئی ان پرکار کے فرٹی لائزر اور ٹونک کو مارتے مارتے تھک گئے اور آپ کو ریزلٹ نہیں ملے تو کسان بھائیوں ایک اس فورمیلے کا ایک بار ضرور اپیوک کریں آپ کو کافی شاندار اپنے گنے میں بڑھوار کے ساتھ ساتھ مٹائی لمبائی دیکھنے کو ملے گی آپ کے گنے کی لمبائی ڈیل فٹ تک بڑھ جائے گی اس کے ساتھ ساتھ مٹائی بھی کافی شاندار طریقے سے بڑھ جائے گی گنے کا وجہ بڑھ جائے گا تو کسان بھائیوں اس پرکار سے اگر آپ جبریلی کے سیڈ پلس باؤن چونتیس کو اپیوک کریں گے کسان بھائیوں چار سو گرام سے زیادہ آپ کو ان پی کے جیرو باؤن چونتیس نہیں لینا جتنی ڈوز میں نے بتایا اتنی ہی لینا ڈیل سو لیٹر پانی میں پلس پانچ گرام آپ کو لینا ہے جبریلی کے سیڈ ان دونوں کو کسان بھائیوں ایک ایکار میں اگر اپیوک کریں گے کافی شاندار ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا